آج ہم آپ کو آسان طریقے سے پینٹ ڈور پولش کرنا سکھائیں گے تو آئیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہماری ہر ویڈیو میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی انفرمیشن ویڈیو ہوتی ہے جس سے آپ کو پورا فائدہ ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ ابھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم پینٹ پولش ڈور کر رہے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس طرح آپ نے کس طریقے سے بنانا ہے اور بھی ہم نے کافی زیادہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں جس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا جو آپ کے فائدے کے لیے ہوں گی تو طریقہ کار کیا ہے کیسے کرنا ہے یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو ابھی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بولیں تاکہ ہم ایسی ہی اور ویڈیو آپ کے لیے بناتے رہیں تو جیسا کہ آپ پہلے نمبر پر دروازے کی اچھے سے مرمت پٹین بغیرہ کر لیں پٹین بغیرہ کرنے کے بعد اس پر آپ انڈر کوڈ لگائیں انڈر کوڈ لگانے کے بعد آپ اس پر پینٹ کا کوڈ لگائیں پینٹ آپ جو بھی جس کلر کا بھی کرنا چاہیں آپ ورڈ اور پینٹ کر سکتے ہیں جتنی آپ اس کی رگڑائی مرمت اچھی کریں گے اتنا ہی بہترین ریزلٹ آئے گا آپ کے دروازے میں تو جب پینٹ فشک ہو جائے آپ نے اس کے دو کوڈ لگا لینے ہے اور کوشش کرنا ہے کہ جب یہ بہتر ایک سے دو دن بعد فشک ہو جائے تب اس پر آپ نے پینٹ پولش کرنی ہے وارٹر پولش بھی اسے بولتے ہیں پینٹ پولش بھی اسے کہتے ہیں تو جب آپ نے اصطر بنانا ہے آپ کوئی بھی قدر استعمال کر سکتے ہیں آپ گلو فشک پولڈر جو رنگ جس کلر کا آپ کرنا چاہے اس میں بھی اسطر لگا سکتے ہیں اور اگر آپ اوئل ٹوپ ٹوپ کی مدد سے اسطر لگانا چاہے تب بھی آپ کی مرضی تو ابھی ہم اوئل ٹوپ اور فشک پولڈر جو ہوتا ہے وارنش مٹی کا تیر یہ تینوں چار چیزیں ایڈ کر کے ابھی ہم نے اسطر بنا لیا ہے اسطر لگانے کے بعد ہم اس پر کیا کریں گے اسے فشک ہونے کا ٹائم دیں گے جب یہ فشک ہو جائے گا تو اس پر ہم دو ہاتھ لاہ کے لگانے کے بعد ہم اس پر سپری کی مدد سے اس پر لے کر بغیرہ یا سندرہ سخام اس پر استعمال کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسان رہا ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بولنا تاکہ ہم